اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور ریسپی لے کر آئی ہوں لنڈ باکس سے ریلیٹڈ ایبننگ سنیک بھی کہہ سکتے ہیں لنڈ باکس کے لیے بہت سمپل بہت ہی ایزی اور کم انگریڈینٹس تیار ہونے والے یہ پوریٹو پینکک کی ریسپی لے کر آئی ہوں بنانے میں سمپل اور کھانے میں بہت ہی زیادہ مزددار اس کے لیے میں نے دو عدد آلو لیے ہیں میڈیم سائز کے آپ آلو لے لیں اور اس کو آپ نے گریٹ کرنا ہے اس کا چھلکہ اتار کے آپ اس کو گریٹ کر لیں ان سنیکس کو بنانے میں آپ کو صرف اور صرف ٹین میرٹ لگتے ہیں جس پائیف میرٹ کی اس کی مکسنگ ہے اور پائیف میرٹ کی اس کی کوکنگ ہے تو بہت جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں آلو اپنے سارے گریٹ کر لینا ہے اور اس کو پانی سے اچھی طرح سے واش کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کا تمام سٹارز آپ نکال لیں جتنا بھی سفید سفید پانی ہے اس سب آپ نے نکال لینا ہے اور اس کو اچھی طرح چھننی سے چھان لیں ہاتھ کی مدد سے اس کر کے اس کا سارا پانی آپ نکال لیں میں نے بھی اسے سارا چھننی میں نکال لیا تھا اور ہاتھ سے پریس کر کے اس کا سارا پانی نکال لیا تھا اور اس کو بس گریٹ کی ہوئے آلو کو آپ نے مکسنگ گورپ میں ڈالنا ہے اور اس میں ہم دو عدد انڈے لیں گے انڈوں کو میں نے علاق لکھ دوڑا ہے کیونکہ پھر انڈہ خراب نکل جائے تو ہماری ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں ویسٹ ہو جاتی ہیں بس اسی لئے میں نے دونوں انڈے الگ لگ لیے اور اس پر ڈالے ہیں ایک دو ٹیبل اسپون اس میں میں نے میدہ شامل کیا ہے سمپل سی ریسپی ایک آلو استعمال کریں گے تو ایک ٹیبل اسپون میدہ اور ایک انڈہ جائے گا میں نے دو آلو لیا ہے تو دو انڈے اور دو ٹیبل اسپون میدہ ڈالا ہے نمک آپ کو ٹیز کے مطابق لیجئے گا کیونکہ اڈے میں بھی نمک ہوتا ہے پسیوری کالی مرچے لی ہیں اور سفید دخنی مرچ ڈالی ہے ون پور ٹی چکن پاورڈر لیا ہے ون ٹی اسپون اپنے بھر کے چکن پاورڈر ایڈ کرنا ہے اچھا ایک چیز اور مجھ آپ کو بتانی تھی کہ میں سفید دخنی مرچ کا استعمال اس لیے کرتی ہوں کہ اس سے بچوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اگر بچوں کا حافظہ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بچوں کے سنیکس وغیرہ میں کھانوں میں سفید مرچ کا ضرور استعمال رکھا کریں تو آپ نے اسے جلدی جلدی مکس کرنا ہے یہاں پہ آپ اس کو بلکل بھی چھوڑ نہیں سکتے آپ نے اس کو ریس نہیں دینا ہے ورنہ آلو جو ہیں پانی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ اس سے پینکیک نہیں بنا سکتے اپنے سے ذرا بھی دیر رکھ کے چھوڑا تو یہ واتری ہو جائے گا بہت زیادہ تو آپ نے جس 2 ٹیبل سپن آئل ڈالنا ہے اس سے زیادہ آئل کی ضرورت نہیں پڑے گی پینکیک بنانے کے لئے اور جس سائز کا بھی آپ نے پینکیک بنانا ہے اتنا ہی ویٹر آپ نے اس میں ڈالنا ہے تو یہ پرفیکٹ سائز ہے اس سے بڑا سائز آپ لیں گے تو پھر آپ کو پینکیک ٹرن کرنے میں میبھی کہ وہ ٹوٹ جائے یا اس کا شیپ بھی خراب ہو سکتے ہیں تو یہ بیسٹ رہتا ہے میں اسی سائز کے پینکیک بناتی ہوں بہت آرام سے اس کو میں پلٹ پی لیتی ہوں اور ایک ساتھ میں طبی پر ایک ساتھ پانچ چھے پینکیک آرام سے بنا لیتی ہوں یہ میں بھی آپ کو دکھانے کے لیے اس کو ایک کر کے بنا رہی تھی کہ آپ اس کو شیپ کس طرح سے دیں گے اور تھوڑا سا کلر ایک کرنے کے لیے میں کٹی ہوئی کالی مرچے ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ہر دنیا ڈال لیں بس آپ نے اس کو ڈال کرنا ہے بہت جلدی کک ہو جاتا ہے کیونکہ آلو گریٹ کی ہوئے ہیں اور ارنے کی کوکنگ ٹائمنگ تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی کم ہوتی ہے تو یہ بھی بہت جلدی بن جاتا ہے بس آپ نے اپنے اندازے سے اس کو کوک کر لینا ہے کچھا نہیں چھوڑیے گا زیادہ موٹا بنائیں گے تو پھر ظاہرے وہ اندر سے کچھا رہ جائے گا تو میں نے لیئر پتلی رکھی ہے اور سائز بھی چھوٹا رکھا ہے اچھا نہیں لگے گا راؤنڈ کرنے کے لئے بس میں سب طرف سے اس کو ایون کرتی جاری ہے کیونکہ ایگ ہے فلار ہے تو اس کا شیو ارراہم سے بن جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو پینکک بنانے میں بس میں ایک ایک اس طرح سے ڈالتے جاری ہوں اور جو کوک ہوتے جائیں گے وہ نکالتے جاؤں گے تو بہت کمال کی ریسپی آپ کو ضرور اسے بچوں کے لنج باکس کے لئے ٹرائے کریں آپ ایون سنیک کے تو آپے بنائے شام میں چائے کے ساتھ بہت زبردست لگتے ہیں سیمپل سی ریسپی ہے سیمپل انگریڈینس ہے آلو اور ہمیشہ ہی ہماری گھر میں موجود ہوتے ہیں تو اس چیز کا بھی لئے ٹینشن نہیں ہوتی کہ آپ نے سمان منگانا ہے پھر کوئی چیز بنانی ہے تو ماشاء سے کتنا پیارا میرا یہ پینکک ریڈی ہو گیا ہے تو میں اسی طرح کی بہت ساری ریسپیس آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں کہ آپ مردے ٹو فرائیڈے پھٹو کو لنگ باکس میں کیا دے سکتے ہیں زیادہ نہ وہ ایکسپینسیف ہوں گی نہ لیندی ہوں گی سبہ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کوئی لمبے چوڑے ریسپیس کو ٹرائے کریں بنائیں یہ بہت سیمپل سا ہے جلدی سے بن جاتا ہے آپ سویٹ پینکک بھی بنا سکتے ہیں وہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینلز مل جائے گی بہت زبردست ہوتے ہیں پینکک آپ بھی بنا سکتے ہیں تو ہمیں نمکین سنیک بنا رہی تھی تو میں نے پوٹیٹوز یہ ٹرائے کرے ہیں تو بہت زبردست بنائے تھے تو میں نے سوچا میں یہ ریسپی بھی اپنے لنگ بوکس ریسپیس کی سیریز میں شامل کر دیتی ہوں آپ لوگ بھی ضرور اسے ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں بہت مہنے سے یہ ریوڈیوز بن رہی ہوتی ہیں آپ لوگ کا تھوڑا سا ٹائم اور تھوڑی سی سپورٹ ہمارے چینل کو سکسسفل بناتے ہیں اگر کسی کی بھی کوئی بھی ریسپی آپ لوگ کو اچھے لگتی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کیا کریں اسے ہماری جو ویڈیو سے گروہ کرتی ہے ویوز اچھے ہوتے ہیں تو ریسپی پسند آئے تو آپ نے اس کو بھی لائک ضرور کرنا ہے اور مزید ریسپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہی بولیے گا پینکک میرے ہو گئے ہیں سارے ریڈی اور اس ریسپی سے میں نے دو آلو سے تک پر آٹھ پینکک بنائے تھے تو آپ لوگ بھی ضرور اسے ٹرائے کریں گا اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ لوگ کو ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں میرے پینکک پر ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں بھی پوفیکٹ دونوں طرف سے پیارا سا کلر آیا ہے اور اوپر سے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت مزید ہے ٹرائزل کیچئے گا اللہ حافظ